اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیشان راجہ اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ترکی کے دو ہزار تئیس کے پلان کے بارے میں دو ہزار تئیس میں ترکی کیا کرنے والا ہے؟ معایدہ لوزان کیا ہے؟ کیا یہ سو سال مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا؟ اور اس کا امپیکٹ دنیا کے اوپر اور سپیشلی ترکی کے لوگوں کے اوپر کیا پڑھنے والا ہے؟ دیکھئے دو ہزار تئیس یہ ایک ایسا نمبر ہے جس کا پوری دنیا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہی ہے سپیشلی ترکی کے لوگ کیونکہ انیس سو تئیس کے وار کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کو جس طرح جکڑا گیا تھا وہ آج تک بھولے نہیں ہیں اس پوری ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے دور میں کیونکہ اسی وقت سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور ترکی مارز وجود میں آیا تھا یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کا 1862 میں یہ والا نقشہ تھا مسلمانوں کی یہ ایک بڑی امپائر تھی جو یورپ سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی اور حجاز مقدس کا یہ جو ایریا ہے جس میں مکہ اور مدینہ شامل ہیں یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھے اسی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا تھا لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہو گئی اور ایک کے بعد ایک جنگ ہارنے کی وجہ سے اس نے اپنے کئی علاقے کھو دیئے اگر ہم 1914 میں سلطنت عثمانیہ کا نقشہ دیکھیں تو یہ جو ایریا آپ کو ییلو کلر میں ہائلیٹڈ ایریا نظر آ رہا ہے یہ سلطنت عثمانیہ علاقے کھو چکی تھی اور اس کے پیچھے ایک جو بڑی ریزن تھی وہ کرز بھی تھا اگر ہم بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے زوال کی تو سیدھا ہمارا فوکس جاتا ہے جنگوں کے بارے میں لیکن یاد رکھئے کہ ماضی کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی سلطنتیں ٹوٹی ہیں ان کے پیچھے معیشت کی کمزوری ایک بڑی وجہ تھی اور سلطنت عثمانیہ بھی اس وقت کافی بڑے بڑے کرزوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی معیشت تباہ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ اپنی جنگوں کے فائننس نہیں کر پائے پیسہ نہیں دے پائے اور لیبیا کا علاقہ ہار گئے فرانس کو ایجپٹ کے اوپر مصر کے اوپر برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور یورپ کا یہ جو ایک بڑا ایریا ہے یہ اب سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا یہ تو اب چھوٹے چھوٹے زوال تھے اس کے بعد ایک بڑا زوال ابھی آنا باقی تھا جو تھا ورلڈ وار ون جنگ عظیم اول جسے ہم دی گریٹ وار بھی کہتے ہیں اس وار میں سنیریو کیا تھا کس کی لڑائی کس کے ساتھ ہوئی تھی تو دیکھئے یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی یورپ کے دو کنٹری کے درمیان آسٹریا ہنگری اور سیرویا ان دو کنٹری کے درمیان یہ وار سٹارٹ ہوئی مگر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پھیلتی گئی اور باقی ممالک نے بھی اس وار کے اندر حصہ رہ لیا یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو گرین کلر کے کنٹریز ہیں یہ ایک طرف تھے ان کو اس وقت کہا گیا تھا الائیٹ پاورز اور یہ جو اورنج کلر کے کنٹریز ہیں یہ ایک طرف تھے اور ان کو اس وقت کہا گیا تھا سنٹرل پاورز اور انہی کے اندر سلطنت عثمانیہ بھی شامل تھی یہاں پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو گرین کلر کے کنٹریز ہیں یہ کافی زیادہ ہیں لیکن جب وار سٹارٹ ہوئی تھی تو دونوں طرف ایکول کنٹری تھے اگر آپ ان کا یہ جو چارٹ دیکھیں الائٹ پاوز میں تھا فرانس بریٹش رشیہ اور سنٹرل پاوز میں تھا جرمنی آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ اور اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ وار جیت جائے گی سنٹرل پاوز ان کو الائٹ پاوز کو بیٹ کر دیں گے لیکن اس کے بعد نائنٹین ففٹین میں سکسٹین میں اور سیونٹین میں یہ جو باقی کنٹریز آپ کو نظر آ رہے ہیں جن میں یونائٹڈ سٹیٹ جاپان وغیرہ ان کنٹری نے اس وار میں انٹری کی اور الائٹ پاوز کا ساتھ دیا تو ہونا کیا تھا سنٹرل پاوز یہ وار ہار گئے اور سلطنت عثمانیہ کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑ گئے تو اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کے پاس نائنٹین فورٹین میں جو جو علاقے تھے اب ان کے اوپر بھی الائٹ پاوز قبضہ کر چکی تھی اگر ہم نائنٹین فورٹین کے بعد نائنٹین ایٹین کے اندر سنیریو دیکھیں تو اسرائیل کی اوپر فلسطین کی اوپر جورڈن کی اوپر اور عراق کی اوپر ان کے اوپر برطانیہ کا قبضہ تھا سیریا اور لبنان کی اوپر فرانس کا قبضہ تھا اور جو موجودہ ترکی ہے اس کے اس ایریا کے اوپر آرمینیا کا قبضہ تھا اور اس ایریا کے اوپر اٹلی کا قبضہ تھا اس کے اوپر کسی بھی غیر ملکی فوج کا قبضہ نہیں تھا بلکہ جو شریف مکہ تھا شریف بن حسین اس نے نائنٹین سکسٹین میں نائنٹین ایٹین جب وار ختم ہوئی تھی تو اس سے دو سال پہلے اس نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بغاوت کر دی الائیڈ پاورز کے ساتھ مل کر اور یہ ایریا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کروالیا تھا لیکن کچھ ہی عرصہ اس کی حکومت رہی اور اس کے بعد سعودی عرب کے جو آل سعود تھے انہوں نے اس ایریا کے اوپر قبضہ کر لیا اور بقاعدہ طور پر سعودی عرب کا پارٹ بنا دیا تھا خیر اس جنگ کا ختمہ ہوا اور نائنٹین ٹوئنٹی میں الائیڈ پاورز نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک مائدہ کیا جسے ٹریٹی آف سیوریس کا نام دیا گیا تھا یہ مائدہ سلطنت عثمانیہ کے جو آخری سلطان تھے محمد وحید الدین انہوں نے الائیڈ پاورز کے سات کیا تھا اور اس مائدے کے مطابق جو ایریا آٹومین امپائرز کے پاس باقی بچا تھا اس کو ایک کنٹری بنانا تھا ترکی اور جن ایریا کے اوپر ان ایریا کے اوپر الائیڈ پاورز نے قبضہ کیا ہوتا وہ انہی کے پاس رہنا تھا تو جو عام ترک تھے عام ترک لوگ تھے ان کو یہ مائدہ پسند بلکل بھی نہیں آیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ ان کے کنٹری کے اوپر قبضہ کریں اور وہ بھی مکمل طور پر قبضہ کر لیں تو انہوں نے کی کیا ایک انڈیپینڈنس وار سٹارٹ کی ایک دی فائی وار سٹارٹ کی ان کنٹری کے خلاف اور اکیلے اور یہ جو عام لوگ تھے یہ لڑے اٹلی کے ساتھ فرانس کے ساتھ گریس کے ساتھ اور یہ جو ترکی کا آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ ایریا انہوں نے الائٹ پاورز سے دوبارہ کیپچر کر لیا اب مسئلہ یہ تھا کہ جو الائٹ پاورز تھیں وہ دوبارہ اپنی ملٹری کو اکٹھا کرتیں اور ترکی کے اوپر اٹیک کرتیں اگر اس وقت ایسا ہو جاتا تو ایک دفعہ پھر بڑی وار سٹارٹ ہو سکتی تھی تو یہاں پر آئے ان عام ترکوں کے ایک لیڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک انہوں نے الائٹ پاورز کو کہا کہ یہ جو ایریا ہم نے کیپچر کیا ہے جس ایریا کے اوپر تو عام ترک لوگوں نے قبضہ کیا ہے اسی کا ہمیں ایک ملک بنانے دو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے ہم دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن ابھی کے لیے جس ایریا کے اوپر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے اسی کا ایک ملک ہمیں بنانے دو تو مصطفیٰ کمال اتا ترک اور الائٹ پاورز کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوا جسے کہا جاتا ہے ٹریٹی آف لوزین اس کے مطابق جو ایریا عام ترک لوگوں نے لڑ کر حاصل کیا تھا اسی کا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ریپبلک آف ترکی بنا دیا گیا اور یہ جو ترکی کی اب نائب آس فورس تھی اس کو الائٹ پاورز نے انٹرنیشنلی کرا دیا اس کے اوپر ترکی کسی قسم کا بھی کوئی ٹیکس نہیں ل پاتا تھا اس معایدے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ترکی کے پہلے وزیراعظم بنے انہوں نے ترکی کے اندر نئی اصلاحات لائیں ان اصلاحات کے مطابق ترکی کو ایک اسلامی کنٹری کی بجائے ایک سیکولر کنٹری کرا دیا گیا اور اس کے اندر عورتوں کو ہجاب ڈالنے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی عربی رسم الخط کو ختم کر دیا گیا یہاں تکہ مسجد کے اندر عربی میں آزان دینے پر بھی مکمل طور پر پابندی آئد کر دی گئی وہ سلطنت عثمانیہ جو ایک وقت میں اپنے آپ کو مسلم دنیا کا خلیفہ مانتا تھا اب اس کے اندر یورپی کلچر رائج ہو چکا تھا لیکن پھر اس کے بعد آتے ہیں ترکی کے ایک بہت زبردست لیڈر رجب طیب اور دگان یہ ان کی چھوٹی سی بائیوگرافی دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ترکوں کو سیکولرزم سے نکال کر اسلامیزم کی طرف راغب کیا تو 1970 سے لے کر 1980 تک یہ اربکان ویل فیر پارٹی کے ایکٹیو ممبر رہے اس کے بعد 1994 سے لے کر 1998 تک یہ استمبول کے فرس ٹائم میر رہے اور انہوں نے جب یہ میر تھے تو کافی اچھی کردگی دکھائی تھی لیکن 1999 میں انہوں نے ایک عوام کے سامنے ایک نظم پڑی تھی اسلامی نظم جس کی وجہ سے ان کو چار مہینے تک جیل کے اندر رہنا پڑا وہ نظم کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں the most are our barracks کی جو مسجدیں ہیں یہ ہماری چھونیاں ہیں the domes our helmets یہ جو مسجد کے اوپر گمبت ہوتے ہیں یہ ہمارے helmet ہیں and the minarets our bayonets اور یہ جو مسجد کے ساتھ منار ہوتے ہیں یہ ہمارے missile ہیں and the faithful our soldiers اور ہمارے جو سپاہی ہیں فوجی ہیں وہ ہمارے وفاددار ہیں اس نظم کو پڑھنے کی وجہ سے عوام کے سامنے ان کو چار مہینے تک جیل کے اندر رہنا پڑا لیکن جب یہ جیل سے رہا ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک پارٹنر عبداللہ گل کے ساتھ مل کر ایک پارٹی کی بنیاد رکھی justice and development پارٹی اور first time انہوں نے parliamentary election کے اندر حصہ لیا اور majority of seats انہوں نے حاصل کیا جس کی وجہ سے یہ first time ترکی کے پرائم منسٹر بنے اور پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے ترکی کے اندر کون کون سی صلاحات لائیں مسلمانوں کو کیسے اسلام کی طرف revive کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ایک دفعہ ان سے ایک انٹرویو لیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ترکی کے اندر اسلامی ویریوز کو اسلامی اقدار کو لاغو کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ترکی ایک سیکولر کنٹری ہے اس وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتے لیکن وہ ترکوں کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کا openly سب کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے فیمنزم کو مکمل طور پر کنڈیمن کیا اور کہا کہ جو منز اینڈ وومنز ہیں عورت اور مرد ان دونوں کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا یہ ان کا ایک بہت اچھا اقدام تھا اس کے علاوہ لازٹ ٹائم جب مصطفیٰ کمال اطا ترک نے ایک قانون بنایا تھا کہ عورتیں ترکی کے اندر ہجاب نہیں ڈال سکتی ان کے اوپر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی تھی لیکن رجع تیو وردگان نے اکتوبر دو ہزار تیرہ کے اندر اس قانون کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور اب ترکی کے اندر عورتیں ہجاب ڈال سکتی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ترکی کو الکوہل فری زون بنا دیا جائے یعنی ترکی کو شراب سے پاک ایک کنٹری بنا دیا جائے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس کے علاوہ ایک بہت زبردست ایک جو انہوں نے اقدام لیا تھا وہ تھا آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد بنانا یہ جو آپ آیا صوفیہ دیکھ رہے ہیں اس کو انہوں نے دوبارہ مسجد بنایا نائنٹین ٹوئنٹی تھری سے پہلے یہ مسجد ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں اس کو مسجد سے ایک میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا لیکن اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی جولائے دوہزار بیس کے اندر رجب طیب اردگان نے دوبارہ سے اس کو مسجد بنا دیا ان کی ان اصلاحات کی وجہ سے ترکی کے جو ملٹری ہے اس نے ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا اور پوری کوشش کی کہ رجب طیب اردگان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا جائے لیکن ترکی کے عوام سڑکوں پر نکل آئی اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے انہوں نے اس مارشل لا کو نقام بنا دیا جس کے بعد رجب طیب اردگان ایک بڑی طاقت کے ساتھ عبرے کیونکہ اب کوئی بھی ترکی کے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں تھی جو ان کو روک سکے اس کے بعد دی ٹائم مگزین نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا کہ دنیا کو پریشان ہونا چاہیے کہ ترکی کے پریسیڈنٹ رجب طیب اردگان سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ رجب طیب اردگان دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک گریٹر ترکی کا میپ بھی جارے کیا اور اس کے مطابق انہوں نے کنٹری سے باہر جن ایریاز کی اوپر کلیم کرتے ہیں وہاں پر اپنی ملٹری فورسز بھی بیجی ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو ترکی کی جو فورسز ہیں وہ آپ کو سیریہ کے اندر ایراک کے اندر اور جن ایریاز کی اوپر ترکی کلیم کرتا ہے وہاں پر آپ کو ترکی کی فورسز ملیں گی شاید ترکی ایک بڑے لیول کی جنگ کی تیاری کر رہا ہے جو دو ہزار تئیس کے بعد ممکن ہو سکتی ہے دیکھو کسی بھی وقت کسی بھی مائدے کو ختم کیا جا سکتا ہے نائنٹین ٹوئنٹی میں جب ایک مائدہ کیا گیا تھا مائدہ سیورس تو ترکوں نے دو تین سال کے اندر ہی اس مائدے کو ختم کر دیا تھا وہ انیس سو تئیس کا جو مائدہ تھا ٹریٹی آف لوزین اسے بھی ختم کر سکتے تھے لیکن اس مائدے کے بعد مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ترکی کو ایک سیکولر کنٹری بنا دیا تھا اور ترکوں کے مائنسیٹ بالکل تبدیل کر دیئے تھے اس وقت نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں جب رجب طیب اردگان نے ایک اسلامی نظم پڑی تھی اس وجہ سے ان کو چار مہینے تک جیل کے اندر رہنا پڑا تو سوچئے اس وقت اگر کوئی ترکی کو ایک اسلامی کنٹری بنانے کی کوشش کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا اب رجب طیب اردگان نے آہستہ آہستہ ترکوں کے اندر اسلامی کلچر لانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے ایک سپیشلی ایک سیریز لانچ کی ہے جس کا نام ہے ارتغر الغازی اس طرح قوموں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ وہ جو بڑا ایونٹ ہے اس کے لیے تیار رہیں ہو سکتا ہے کہ اندر فیوچر ترکی آپ کو ایک سیکولر کنٹری کی بجائے ایک اسلامی کنٹری نظر آئے جیسے پاکستان ہے ایک اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسی طرح ترکی بھی آپ کو اسلامی ریپبلک آف ترکی ملے اور ہو سکتا ہے کہ اندر فیوچر موسٹ پرابیبلی ہو سکتا ہے کہ دو ہزار تیس کے بعد ترکی آپ کو ایک بڑی جنگ کے اندر انوالو ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکے گا آپ کو یہ ریپورٹ کیسی لگی آپ کو اگر اچھی لگیا تو اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیجئے اور اگر کوئی بھی ایسا کوئسٹین جو رہ گیا ہے وہ نہیں ایکسپینڈ کر سکا تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے آپ کو اس کا انصر ضرور ملے گا شکریہ